ہلو فرنس ریسنلی میں نے ایک ٹریلر دیکھا امرجنسی فلم کا جو کنگنہ رناؤت نے بنائی ہے اور اس نے ایکٹ بھی کیا ہے اس میں سکھوں کو بہت نگٹیب دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اگر میں گراؤنڈ ریالیٹی دیکھتا ہوں تو گراؤنڈ ریالیٹی پہ مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ سکھ کمیونٹی جب سے بنی تب سے انہوں نے انیشلی مغل کے سمیے سے مغلز کے ساتھ فائٹ کیا اس دیش کا کلچر ریلیجن بچا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیکریفائزز دی اور سیکریفائزز بھی عام سیکریفائزز نہیں ہیں انہیں لٹرلی ان کے سکھوں کو بند بند کٹا گیا جندہ دیگوں پہ بٹھایا گیا جندہ انہوں نے پتیلوں میں ڈال کی اُبالا گیا ان کے کھوپڑے اتارے گئے انہیں آرہے ہیں اسے چیرا گیا جس کا ذکر ان کی ارداس میں آتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس طریقے کے سیکریفائزز دینے کے بعد اس کے بعد میں جب بریٹش آئے تو بریٹش سے بھی یہ دو پرسن ہونے کے باوجود نبے پرسنٹ اگر دیکھا جائے تو ان کے سیکریفائزز تھے جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس میں کالا پانی کی سزا ہو گئی فانسی کی سزا ہو گئی یا جلیہ والا باغ مسکر ہو گیا جہاں پہ بھی سکھوں نے بہت بڑی تعداد میں کانٹریبیوٹ کیا اور بریٹش سے فائٹ کر کے دیش کو انڈیپینڈنس دلایا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اس میں اس کے بعد میں اگر میں دیکھتا ہوں تو ازادی کے بعد جس ٹیم دیش چین سے لڑ رہا تھا وہاں پہ بھی سکھ ریجیمنٹ لڑ رہی تھی دیش کی اکنومی بہت بری حالت میں تھی اور اس ٹیم سرکار نے دیش سے فنڈ ریس کے لیے گوہار لگائی اور اس سمیں بھی دیکھا جائے وہ نیٹ پہ آپ فگرز دیکھ سکتے ہیں اس میں 90% contribution جو cash میں اور gold میں وہ پنجاب سے آیا آج بھی پورے دیش میں کہیں پہ بھی disaster ہوتا ہے تو سکھ community سب سے پہلے ہر گردوارے سے اس طریقے کا initiative کیا جاتا ہے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی state میں disturbance ہو بھوکمب آ جائے بار آ جائے کچھ بھی آ جائے یہ لنگر لے کے ٹینٹس لے کے جس بھی طریقے سے مدد کر سکتے ہیں ہر طریقے سے مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں باٹ اگر یہ ہم کوویڈ کے ٹائم پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کوویڈ کے بھی یہ جو ہم نے دو سال دیکھے جس سمیں پہ لوگ اپنے سگے سمبندیوں کو اگر کوویڈ ہو جاتا تھا ان کے پاس نہیں جا رہے تھے اس سمیں جو کوویڈ سے مر رہے تھے انہیں oxygen جو لگا رہے تھے وہ sick تھے ڈلی گردوارہ کمیٹیوں نے اپنی طرف سے لنگر کے لائن لگا دی تھی کہ ہر طرف پورے ورلڈ میں سکھ گردواروں نے لنگر لگائے لوگوں کے گھر گھر جا کے لنگر دیے اس کے بعد میں جن کو oxygen کی ضرورت تھی تو oxygen کے لنگر لگا دیے تاکہ لیکھ ہاں بھئی جب بھی کوئی چیز کی shortage ہوتی ہے تو normally کیا ہوتا ہے اس چیز کا price ڈبل کر دیا جاتا ہے اس کی black marketing شروع جاتی ہے باٹ سکھوں نے اپنے جیپ کے پیسے ڈال کے oxygen کے free لنگر لگائے اور دو منٹ جرور سوچنا وہ جنہیں oxygen لگا رہے تھے وہ سارے covid positive تھے یہ وہ سما تھا جس سمیہ پہ لوگ اپنے خود کی building کی lift کو انگلی نہیں لگا رہے تھے اسے بھی چابی سے بٹن دبا رہے تھے اتنا در اتنا در اتنی دہشت تھی اس ماحول کے اندر وہ covid positive جو لوگ تھے انہیں oxygen اپنے ہاتھوں سے لگا رہے تھے نشوارت سیوہ جس کے عوض میں انہیں کچھ مل نہیں رہا تھا جسٹ امیجن کہ جو یہ سیوہ کر رہے تھے ان کے گھر پہ بھی بزرگ تھے ان کے گھر پہ بھی بچے تھے اور وہ بھی کسی کے بچے تھے تو کیا ان کی منصف تھی رہی ہوگی اور کوئی ایک آدھ بار انسیڈنٹ نہیں ہوا یہ یہ continues جب تلک covid کا دور چلا ہے تب تلک پورے ورلڈ میں انہوں نے لوگوں کے گھر گھر جو senior citizens تھے ان کے گھر گھر جا کے ان کو کھانا پہنچا ہے اور کوئی ایک دو بار نہیں پہنچا ہے یہ جب تلک covid کا period چلتا رہا تب تلک اس کے بعد میں جو covid کی وجہ سے جن کی موت ہو گئی جن کے گھر والوں نے ان کی last لینے سے منع کر دیا body لینے سے منع کر دیا تو اسے بھی جو جلا رہے تھے ان کے last rituals جو کل رہے تھے وہ بھی sick community گئی تھے چھنٹی سنگھ اور ان کا بیٹا اور ان کے گروپ اس ماحول کے اندر لوگوں کا last ritual ہر طریقے سے optimum رہی ہے ہمیشہ کوئی ایک آدھ بار incident نہیں رہا ہے یہ ہمیشہ دیش پہ جب بھی وپتہ آئی ہے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں سرد پہ جب بھی گولی چلتی ہے تو وہاں پہ سینے پہ گولی کھانے کے لیے پنجاب کا جوان کھڑا رہتا ہے وہ کارگل کی وار ہو پاکستان کی وار ہو چائنا کی وار ہو sick regiment ہمیشہ سینہ تان کے آگے کھڑی رہی ہے ہم نے اپنے سینوں پہ اتنے ترنگیں نہیں لگائے جتنی پنجاب کے اندر لاشیں ترنگیں میں لپٹ کے آئی ہیں وہاں پہ تقریباً ہر گھر سے ایک بیٹا جو ہے وہ آرمی نیوی forces میں آتے ہیں اتنا سب کرنے کے باوجود انہیں کوئی طریقہ بچا نہیں ہے کہ انہیں negative ثابت کرنے کے لیے میرے یہ سوال ہے کنگنا سے یا تو ہماری منستطیتی اس طریقے سے ہوگے کہ ہم صرف اور صرف نفرت پھیلا سکتے ہیں ہم اچھا ہی نہیں پھیلا سکتے اس سے ہمیں ان کی منستطیتی پدا چلتی ہے کہ کیا منستطیتی ہے یہ جو پنجاب کی بات کر رہے ہیں یہ جو 84 اور وہ جو پورا تقریباً 10 سال کا دور چلا ہے جس انسیڈنٹ کے بارے میں یہ امرجنسی مومی میں دکھا رہے ہیں اس دوران پنجاب کے اندر 25000 سے زیادہ انوسینٹ سکھ کمیونٹی کے جنہوں نے ٹربن پہنی ہوئی ہے انہیں فیک انٹ کاؤنٹرز اور یہ سب چیز میں مار دیا گیا اس کے بارے میں کہیں کوئی زکر نہیں کر رہا اس کے بعد میں جب اندرہ کانڈ ہوا ہزاروں کی تعداد میں دلی میں ناکپور میں اور کئی ساری سٹیز کے اندر انوسینٹ سکھ کمیونٹی کے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں اور جنہیں پتا بھی نہیں تھا انہیں زندہ جلا دیا گیا ومن کی ومن کو ماس ریپ کیا گیا بہت بڑی تعداد میں بچوں کو مار دیا گیا اس چیز کے بارے میں کہیں کوئی کیوں نہیں زکر کر رہا اس پہ فلم کیوں نہیں بن رہی کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک کمیونٹی کو جنوسائٹ کیا گیا اس کے بارے میں کیوں نہیں بات ہو رہی اس کے کنیکشن میں کیوں کسی بھی کمیونٹی کا پرسن سوائے سے کمیونٹی کے انصاف کے لیے جو آج تیس سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس کے لیے گوہار لگا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی کیوں نہیں بات کر رہا ہم سب جانتے ہیں کہ فلم جس نے بنائی ہے اس سکھوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے وہ اپنی طرف سے ہر کوشش کر رہی ہے کہ سکھوں کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو جتنا بری لائٹ میں شو کر سکتے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے آج میڈیا شوشل میڈیا اگر ہم دیکھیں تو ایک نفرت کا پلاتفارم بن چکا ہے کہیں پہ جسٹس نہیں ہے کوئی جسٹس کی بات نہیں کر رہا صرف نفرت اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسے دیکھ رہے ہیں کسے سن رہے ہیں اور اتحاس کیا ہے جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں ان کا اتحاس کیا ہے وش کہ اس فلم کی اگینسٹ میں سکھ کمیونیٹی کے علاوہ باقی ہر کمیونیٹی کھڑی رہے اس کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ مٹھی بھر انسیڈنس یا گنے چنے انسیڈنس کو لے کے پوری کمیونیٹی کو تارگیٹ اور جنرلائز کر رہے ہیں اور ہزاروں ایسے انسیڈنس پڑے ہیں جہاں پہ وہ گوڈ ڈیٹس کر رہے ہیں آج اگر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں جہاں پہ بھی کمیونیٹی ہے ہر گردوارے سے چوبیس گھنٹے لنگر چل رہے ہیں جو بھی نیڈی آ رہے ہیں ہر انسان کو لنگر کھانا پینا سب کچھ دیا جا رہے ہیں اپنی طرف سے وہ جو ہو سکتا ہے سب کچھ کر رہے ہیں بٹ وہ ہم سب چیز کو اگنور کر رہے ہیں اگر آپ اس سے کنونسٹ ہیں تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایک awareness آ سکیں Thank you